سردار صاحب ایشو جو ہے وہ بڑا اہم ایشو ہے اور پچھلے پانچ سات دن پوری جو ہم پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں ہر بندے کی نظریں وہی پہ لگی ہوئی ہیں کہ دیرہ غازی خان میں لادی گینگ اور پھر اس کا ان کی جو ویڈیو آئی جس طریقے سے انہوں نے سب کچھ کیا پھر وہاں پر آپریشن تو ایک تھوڑا سا ہمیں یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو سارا جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی نظر میں کیونکہ آپ وہاں سے بار بار متعدد دفعہ آپ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں بلکہ آپ نے جو عثمان بزار صاحب وزیرالہ ہیں ان کے والد صاحب کو بھی دو جو انتخابات تھے ان میں آپ نے شکست دی تو یہ سب آپ کیسے یہ دیکھتے ہیں یہ ہے کیا معاملہ سارے کا سارا ان کے پیچھے کون ہے کون ان کو سپورٹ کرتا ہے کیوں یہ ہر دو سال کے بعد ہم ایک گینگ کو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور پھر ایک آپریشن اور یہ ظلم یہ سب کیا ہے آپ کی نظر میں جی چاہیے تو مجھے یہ تھا جی کہ ایک نائمی سینئر میمبر اسیمبلی ہوں میرا یہ چوتھا ٹرم ہے مجھے اس پولیٹیکل ڈسکیشن میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ آپ نے مجھے ایک سپیسیفک ٹاپک دیا ہے ڈی جی خان کے حوالے سے کہ وہاں کی جو لان ارڈر کی سیچویشن سپیشلی ڈکیت گروپ جو ہے اس کی طرف سے نہیں نہیں ہم یہ سوری کتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں یہ ہم ڈسکس کرنے جو ڈی جی خان ہے تو جو اگلا جو سیگمنٹ ہے بکاوز پولیٹیک سے ڈسکس کریں گے you are more than welcome you are more than welcome we will you know take advantage of your presence definitely جی خان کیو جی مجھے چونکہ انوائٹ کیا گیا اس اسپیسیفک ٹاپک کے لیے تو اس پہ سمی صاحب اگر آپ ان کی عمر دیکھیں جو ان کے کلے پاتے رہتے ہیں جو جرائم کی دنیا میں نوجوان لڑکے آ چکے ہیں تو یہ سولہ اٹھارہ سال کی عمر سے بائیس پچیس سال چھبیس سال کی عمر کے لڑکے ہیں یہ تو پچھلے چار شہ سال سے ایک دم امرج ہوئے ہیں اس ایریا میں لیکن جو لادی نام ہے اس کے جو ابو اجداد یا وہ لوگ دس بارہ چودہ سال سے جو ایک نام جرائم کی دنیا کا اس خوصہ علاقے کا جو پہاڑ میں آباد ہیں یہ لوگ ان کا اگر ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو کسی نہ کسی شکل میں نائنصافی کا پہلو کی وجہ اس وجہ سے یہ ایک جو لوگ ہیں وہ اس مضاحمت پہ یا اس انداز میں آم جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں یہ تو آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اس چیز کو لیکن ان کا اب اس طرح سے آکے اس گروپ کا ایک بے دردی کے ساتھ اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ آ اس طرح ایک کاروائی کرنا اور سپیشلی چیف منسٹر اس زلہ سے ہیں اور انہی کا بلکہ یہ ان کی بھی جنم بھومی ہے یہاں سے وہ تحصیل نازم رہے اس ایریا سے میں میری خود سیاسی ولادت اس علاقے سے ہے میں چیئرمین بنا یونین کاؤنسل کا کہیں یہ ٹیز میڈ میں چیف منسٹر کے بھائی ہیں وہ اس یونین کاؤنسل سے ان لوگوں کے جو آج کل جرائم میں ہیں ان کے اباو اجداد سے وہ بھی ووٹ لیتے رہے وہ بھی چیئرمین رہے نازم رہے سو کسی نہ کسی شکل میں ہم لوگوں کا اس پہ ایک concern تو ہے جی آپ کی بات بالکل درست ہے reason کیا ہے یہ اس منزل تک کیوں آئے تو ظاہر جب جرائم کی دنیا میں لوگ آتے ہیں تو پیچھے ان کے واپس جانے کا راستہ نہیں ہوتا ان کو پیسہ چاہیے ہتھیار ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کمزور جگہ پہ ہٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کماتے ہیں اور چوکے وہ ایریا ایسا ہے تیرین ایسی ہے کہ وہاں پہ policing اس قدر effective نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھی تو یہ جو policing وہاں پر effective نہیں ہے یہ by design ہے جب اتنا اتنا زیادہ crisis ہے آپ دیکھیں نا وہاں پر آپ پورے پنجاب کی police اور دوسرے جو security forces ان کو move کرتے ہیں اس پر خرچہ بھی آتا ہے جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے تو اور اتنا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے دو ہفتوں میں کہ اگر ہم اسے divide کریں وہ جو permanent اگر policing ہو وہاں پر چوکیوں میں لوگ ہو تو وہ یہ باملہ control نہیں کر سکتے military border police بھی کوئی چیز ہے طرح اس حوالے سے بھی بتائیے گا وہ کیا کام کرتی ہے وہاں پر جی میں اس پہ اگر مجھے اجازت ہو تو policing کا جو اپنے ذکر کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پہاڑ کے اندر کا جو علاقہ ہے اس پہ انگریز کے ٹائم سے border military police نام سے ایک ادارہ وجود میں آیا اور بڑا thoughtful ان کا ایک ایک یہ mechanism تھا جس میں کیونکہ culture جو mountain belt کے اندر برادری ہیں کلچر ہیں ان کو سمجھنا ان کو control کرنا تو اس انہی ایک جو notable families ہوتی تھی وہاں انہی میں سے border military police کی لوگوں کی induction ہوتی تھی لیکن انگریز کا اپنا ایک نظام تھا انہوں نے اس کو محصر طریقے سے exercise کیا partition کے بعد ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہر institution میں کسی نہ کسی شکل میں deterioration آئی ہے اور policing تو ایک بڑا basic ایک ایک organ ہے ہماری society کا پہاڑ کے اندر کی جو پولیس ہے اس کی restructuring نہیں ہوئی بدقسمتی سے 2018 کے election میں اوت لینے کے بعد جو میری پہلی meeting اور ہمیشہ بجٹ کی meeting پہ بھی جو points ہوتے ہیں صرف جناب چیف منسٹر کی ان میں نے یہ پہ بڑا ہے آپ کو کو کیا structure بہت ریک ہو گیا ہے policing کا اور ہمارے ہاتھ سے چیزیں یہ نکل جائیں اور اس کی کوئی مردہ کرنی پڑے گی بھاری جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور اب حالت یہ ہے کہ اب اتنے contingents سینکڑوں کی تعداد میں parametric forces یہ سب انہوں نے لانچ کیا لیکن first attempt میں ان کو سبسپ نہیں کیا تو میری جو تھی ایک apprehension elections کے فورم بعد وہ اپنی لگہ پہ بجاہا ہے اور میں اسے stand کرتا ہوں اور میں نے point out کیا میں نے assembly میں point out کیا میں نے جو میرا فرض تھا وہ میں نے اداف کیا اچھا یہ بیان کیجئے کہ ابھی کیا اطلاعات ہیں یہ جو operation ابھی ہو رہا ہے وہاں پر ابھی کامیابی کا کوئی اثار اس میں ہیں پولیس والوں کی بازیابی اور دوسرے آپ کو کیا بتا رہے ہیں ground پہ جو آپ کے جو sources ہیں کیونکہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے جی پولیس کی بازیابی کا تو مجھے علم نہیں وہ شاید راجنپور کے کچھ issues ہیں جن پہ میری کوئیتنی نظر نہیں لیکن جس گروپ نے یہ بربریت کام پہرہ کیا ایک انسان کو اس طریقے سے بیدردی سے کارٹ پوٹ کے اور اس کو اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی جس پہ ظاہر ہے کہ پاکستان اور پاکستان دبار بھی اس کہے گی میں جو اچھا نہیں کیا اور اس پہ جو میٹر کرنے والی forces ہیں ان کا کیا mechanism ہے کیا strategy ہے میں اس میں کوئی میں on board نہیں ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی سٹریجی کر رہے ہوں گے ایک دفعہ انہوں نے وہاں پہ چارج کیا ہے اور بھی ڈراؤ کیا ہے ٹھیک ہے